کسان بھائیو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم لیسن کی فصل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں لیسن کی فصل سے ہم اچھا اتبادن کس پرکار سے لے سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں لیسن کی فصل میں جب ہم پہلی بار نیدائی گڑائی کرتے ہیں تو اس سمائے پر ہم لیسن کی فصل میں کون کون سے خات کون کون سے پوسر تططر دال سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ جانگاری دینے والا ہوں کہ آپ لیسن کی فصل میں جب پہلی بار نیدائی گڑائی کرتے ہیں خرپتوار نیدرن کرتے ہیں تو اس سمائے پر آپ کون کون سے خات وصیز کر لیسن کی فصل میں دے سکتے ہیں کسان بھائیوں جب آپ لائسن کی بوائی کرتے ہیں تو لائسن کی بوائی کے لگ بگ 10 سے 15 دن تک لائسن اگھ کر دیرے دیرے بار آ جاتا ہے اور اگر آپ اوٹی لائسن لگا رہے ہیں تو اوٹی لائسن لگ بگ 15 سے 17 دنوں میں اگھ کر کھید میں آتا ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے تو لگ بگ 25 سے 30 دن کا جب لائسن ہوتا ہے تو اس ہمیں پر لائسن ندائی گڑھائی کے عوستہ میں آ جاتا ہے یعنی کہ اس سمعے پر لیسن میں کئی پرکار کے اناوسیق پودے بھی اگاتے ہیں جسے کھرپتوار ہم کہتے ہیں تو ان کھرپتواروں کو نیاندرن کرنا کافی زیادہ جروری ہوتا ہے تو کسان بھائیو جب لیسن پچیس سے تیس دنوں کا ہوتا ہے تو ہم اس سمعے پر لیسن میں کھرپتوار نیاندرن کا کام کرتے ہیں تو کھرپتوار نیاندرن آپ رہسائنک ٹیکنیکل کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نیدائی گھڑائی کے دوارہ کھرپتوار کو نیاندرن کرتے ہیں تو اس سے آپ کو دو گناہ فائدہ ہوتا ہے کسان بھائیو اب کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں اور کون کون سے خادم ڈال سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گے اس سے پہلے میرا آپ سے ایک چھوٹا سا نمیدن رہے گا اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کسان بھائیو چلدی سے چینل کو نیچے دیئے لالکسوروں کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے پاس میں آئے گھنٹی کی نیسان کو اول پر سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ جب بھی نیا ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکسن مل جائے اور آپ سمائے پر جانگاری دیکھ پائیں کسان بھائیو بات کرتے ہیں نیدائی گھڑائی کا کیا فائدہ ہے تو نیدائی گھڑائی کا سب سے پرمک یہ ہے فائدہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے کھیت کی نیدائی گھڑائی کرتے ہیں تو اوپر کی جو مٹی جو نیدائی گھڑائی کے مادیم سے ہلتی ہے اس مٹی کے ہلنے سے سدھ اکسیجن پودے کی جڑوں تک پہنچ جاتی ہے سدھ اکسیجن پودے کی جڑوں تک پہنچے گی تو پودے میں بوجن بنانے کی جو پرکریا ہے وہ اور تیجی سے کام کرے گی جسے پودے میں پلاپن جو آتا ہے وہ دور ہوگا اس کے علاوہ نیدائی گھڑائی جیسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے خرپتوار نینترن کا کام جیسے ہی آپ کی کمپلیٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں آتا ہے خات پربندن اور اس سمائے پر پودے میں وانس پتی گھروت ہوتی ہے پودہ کافی زیادہ ملائے موستہ میں رہتا ہے تو اس سمائے پر پودے کو پوسکتتوں کی جورت پڑتی ہے اور وہ پوسکتے تو اگر ہم اویلیبل نہیں کراتے ہیں پودے کو نہیں دیتے ہیں تو پودہ وہیں سے کمجور ہو جاتا ہے اور وہیں سے ہماری پیداوار کم ہوتی ہے تو اس سمائے پر ہم کون کون سے خاتوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے ہی نیدائی گھڑائی کا کام آپ کی کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو سب سے مکھے تو یوریا خات کا استعمال کرنا ہے یوریا خات میں نائٹروجن پائی جاتی ہے جو پودے میں پرکار سنسلیشن کی کریہ کو بڑھاتی ہے اور پودے کو ہر اپن پر لانے کا کام یوریا کرتا ہے اسی کے علاوہ یوریا کی ساتھ میں آپ کو ایک مکس مایکرو نیوٹرینٹ والا خات لینا کافی زیادہ جروری ہوتا ہے عام طور پر پودے کو لیاسن کے پودے کو سولہ سے سترہ پرکار کے پوسکتتوں کی جورت ہوتی ہے تو نائٹروجن، فاسپورس، پوٹاس، جنگ سلپر یہ چیزیں تو ہم سروات میں دے دیتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پودا واتاورن سے کھینٹ لیتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بعد میں ڈالنی پڑتی ہے تو وہ مکس مایکرو نیوٹرینٹ کھات کے مادیم سے ہم دے سکتے ہیں تو مایکرو نیوٹرینٹ کے روپ میں آپ پی آئی انڈرسٹریز کی جو بائیویٹا آتی ہے گرینویل سپوم میں آپ اس کا استعمال پانچ کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے کر سکتے ہیں اور یوریا آپ کو چالی سے پیتالیس کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے لینا ہے یہ دونوں خال آپ ایک ساتھ میں مکس کر کے ندائی گڑھے ہونے کے بعد میں پودے کی جھڑوں کے پاس پھینک دیں اور اس کے بعد میں اپنے لیسن کے بھسل کی پلائے کریں کسان بھائیوں آپ یوریا میکرو نیوٹرینٹ اور اس کے علاوہ ایک سے دو کلوگرام ہومک ایسیڈ بھی ان کے ساتھ میں ملا کر دیں تو آپ کی لیسن کی گروت کافی ساندار طریقے سے ہوگی اور میں 100% گھارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ کی لیسن میں جو پلائے پن آتا ہے وہ اس سمائے پر دور ہو جائے گا اور آپ کی لیسن کی گروت کافی جھوڑدار طریقے سے ہوگی اور پیداوار بھی بڑیاں نکلے گی اور آنے والے سمائے میں اس میں بننے والا کند بھی بڑا بنے گا کسان بھائیوں ویڈیو پسند آیا تو لائک جرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سب تک کے لیے دھنیواد جائے جوان چاہتے ہیں سبسکرائب کر دیجئے